بہنوں بھائیوں اور مطروں کیسے ہو آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس کو ٹیکس بیار صرف کے بارے میں یعنی صرف کو کب کیسے اور کیوں نہیں لینا چاہیے اور یہ کتنا خطرناک ہے شلے دوستو ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو بلگم والی خانسی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس صرف کو لے سکتے ہو یا پھر فیفڈوں میں بلگم بہان نکالنے میں آپ کو کٹنا ہی ہو رہی ہو تو اگر آپ اس صرف کو لوگے تو آپ کا فیفڈوں کا بلگم ساپ ہو جائے گا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اسٹھما اور سی او پی ڈی میں بھی ڈوکٹر اس کو لینے کی صلاح دے سکتے ہیں دوستو یہ ہے صرف ویو مارتہ کی ماں سپیسیو کو ریلیکس کر کے اور فیفڈوں کے سانس لینے کے راستے کو چوڑا کرتا ہے اس کی وجہ سے اسٹھما اور سی او پی ڈی سے پڑیت ویقتی کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے اور پڑیت ویقتی پہلے سے اپنے آپ کو بہت اچھا کمفیٹیبل فیل کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سانس کی نلی سے بلگم کو پتلا موجود کرتا ہے اور اسے بہان نکالنے میں جہتہ کرتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ سانس لینے میں دکت ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اور پھر کومن کولڈ ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر آنکھوں سے پانی آنا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اور اسی کے ساتھ سینے میں بلگم جمع رہنا اس کو بہان نکالنے میں بھی ایک کافی فائدہ مند دکھا ہے اس دکت میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر دوستو نمونیا ہونا یا پھر آپ کا فٹا فٹا بلگم آنا اور بلگم کی ساتھ ہلکا ملکا بلڑ آ جانا اس دکت میں بھی آپ اس سرپ کو لے سکتے ہو تو دوستو اب ہم اس صرف کے یوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یعنی کہ اس صرف کو کس کو اور کیوں نہیں لینا چاہیے کب لینا چاہیے اور کہاں لینا چاہیے اس صرف کو کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر کھانے کھانے کے بعد بھی آپ اس کو لے سکتے ہو عام طور پر دوستو یہ 6 سال سے لے کر 12 سال کے بچوں کو ڈوکٹر 5 ملی لیٹر دو بار لینے کی صلاح دیتے ہیں اور 12 سال سے لے کر 17 سال کے بچوں کو ڈوکٹر 5 ملی لیٹر اس صرف کو دن میں 3 بار لینے کی صلاح دیتے ہیں اور 18 سال سے ادھک عمر کے ویقتی کو ڈوکٹر 10 ملی لیٹر اس صرف کو دن میں 2 سے لے کر 3 بار لینے کی صلاح دے سکتے ہیں دوستو اس صرف کی ڈوز عمر سریر کے وجن اور مریج کی کنڈیشن اور مریج کی استھیدی کے اکوڈنگ اور ویقتیوں کی بیماری گنبھیرتہ کے آدھار پر کچھ ویقتیوں میں اس کی ڈوز الگ ہو سکتی ہے اس لیے اس صرف کو لینے سے پہلے ڈوکٹر سے پرامرس لینا چاہیے کیونکہ دوستو جان ہے تو جہاں ہے ورنہ سم مٹی سمان ہے تو دوستو اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویسے تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی سامانی طور پر کچھ اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیسے مو سے سوخہ پنانا بھوک نہ لگنا سردرد ہونا تھکان محسوس ہونا یا نیند آنا قبض ہونا الٹی آنا کچھ ایسے چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ویسے ہر ویقتیوں میں دیکھنے کو نہیں ملتے کچھ ویقتیوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو یدھی آپ بھی کچھ ویقتیوں میں سے ایک ہے تو اس سرپ کو لینا بند کر دے اور گھبرائے نہیں اپنے ڈاکٹر سے شمپر کریں امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے تو دوستو ایتی ایس کو ڈیکس بی آر سے آپ کی فلمیشن فلمیشن فلم جانگائے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نینے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تھانکیو تھنیواد